آج کی جو پیپلز یونائٹیڈ فرنٹ کی اور سے جو پریس وارتہ کی جارہی ہے یہ دو مدوں پہ کی جارہی ہے ایک جو ٹول پلازا میں ہم نے دیکھا ہے جو لخنپور ٹول پلازا ہے وہاں جو باجپا نیتاؤں نے لوگوں کے ساتھ وشوانشگات کرنے کا کارے کیا ہے جس پرکار سے جو پاسیز ہیں وہ ٹول پلازا سے لے کے انہوں نے اپنے چنیدے لوگوں کو ایشو کرائے ہیں اور جو گاڑییں کچھ پنجاب سے ہیں کچھ ہمچل سے ہیں اور کچھ ان کے نیجی جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کی جو گاڑیاں ہیں ان کو انہوں نے ٹول میں فری کرانے کا جو کارے کیا ہے کہ جس پرکار سے لخنپور کے اندر باجپا کے جو سنبندی تنیتا ہے ان کے دوارہ جس پرکار سے پاسیزیو کیے گئے یہ جنتہ کے ساتھ صاف وشوانشگات ہے لوگوں کا بروسہ توڑا گیا ہے لوگ اور جو آل ٹول پلاز ایکشن کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے بھی کچھ صدد سے ہیں جن کے نام آبی سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی گاڑیوں اور اپنے چہتے لوگوں کی گاڑیوں کو وہاں فری کر آیا ہے اور جنتہ کو بے فپ بنانے کا کارے کیا ہے پورے جمہو کشمیر کے لوگ جو یہاں سے گزرتے ہیں ایون کی کٹھوہ کے جو کی جیکیز زیرو آٹھ نمبر گاڑی ہے جو کی کٹھوہ کی گاڑی ہے وہ فری ہونی چاہیے تھے جس پرکار سے تھنڈی کوئی میں جو سامبہ کی گاڑیاں ہیں وہ فری ہیں لیکن جمہو یہاں کٹھوہ کے اندر کٹھوہ کی صد لینے والا کوئی نہیں ہے کٹھوہ کے ممبر پارلیمنٹ جو کس وقت پی اموں میں بھی ہیں ان کی طرف سے بھی ایسا کوئی بھی ریلیکسیشن دی جانی چاہیے تھے کوئی نہیں دی گئی ہے ٹول پلازا پہ اوپر سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے آئے دن گھنڈا گردی کے جو واقعہ ہے وہ سامنے آتا ہے جو انہوں نے ڈی ڈی سی جو آفیس بنایا ہے وہ انہوں نے ٹول پلازا کے پار بنایا ہے اور وہاں جانے کے لیے لوگ اپنی روز مرہ کی سمسچیاں کو لے کے اگر اپنے چنے ہی ہو جو ان کے جو نمائند ہیں ان کے پاس جانا ہو تو یہ پہلے ستر روپے اسی روپے ٹول دیکھے جائیں گے اور پھر واپس بھی دیں گے تو اس پرکار سے جانتا کو جو لوٹنے کا کاریا ہے وہ باجبہ نے کیا ہے اور اپنے چہہتوں کو فائدہ پہچانے کے لیے یہ بلکل اگر اثر ہے تو اس پرکار کا جو محول ہے اس پرکار کی جو دھوری رن نتی ہے کتھنی اور کرنی میں جس پرکار سے انتر ہے باجبہ نیتاؤں کا وہ ہم صاف شبدوں میں بتانا چاہتے ہیں یہ کٹھوہ کے لیے نندنی ہے پورے سماج کے لیے نندنی ہے اور ہم کڈمن کرتے ہیں کہ ایسے نیتاؤں کو جنتا سرے سے نگار دے اور آنے والے وقت میں ان کو جواب دیا جائے اور جو دوسرا مدہ ہے جس پرکار سے ہم دیکھ رہے ہیں پورے جمہو کشمیر کے اندر بیروزگاری جو بڑی ہوئی ہے آئے دن لٹھی چارج ہو رہا ہے سی آئے ایس ایف بی ایس ایف جو بارڈر بٹالین کے جو بچے ہیں جس پرکار سے روز پردرشن کر رہے ہیں آئے دن جمہو کے اندر اور ان پر لٹھیاں برسائی جا رہی ہیں جو ہماری بہنیں ہیں ان کو بالوں سے پکڑ کے گسیٹا جا رہا ہے وہاں جمہو کشمیر جہاں ماں ویشنو دیوی کا واس ہے جہاں کنیا کو ایک ماتا کے روپ میں پوجا جاتا ہے وہاں کنیاوں کے ساتھ ایسا ویوار اور وہ بھی ال جی پرشاسن کا ہم کنڈمن کرتے ہیں اس بات کو اور آئے دن جس طریقے سے جوابی نوٹیفکیشن آیا کہ جو پانچ اگست دوہزار انیس سے پہلے جو جتنی بھی ریکروڈمنٹ جو پروسس چلا تھا اس کو ہم ختم کر رہے ہیں پچھلے چار سالوں سے کوئی بھی جو ریکروڈمنٹ ہے وہ ال جی پرشاسن دورن نہیں کی گئی ہے اور دوہزار تیرہ سے جو پیچرز کی جو ریکروڈمنٹ ہے وہ بھی نہیں کی گئی ہے تو بی ایڈ ایم ایڈ کے کورسز کرانے کا کیا فائدہ ہے بندگر دیجئے کیوں وہ لوٹا جا رہا ہے تو ہمارا صاف شبدوں میں کہنا ہے انٹی یوتھ ہے یہ گورمنٹ انہوں نے جمہو کشمیر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے جمہو کشمیر کے یواؤں کو سڑگوں پر لاکر کھڑا کر دیا ہے جمہو کشمیر کا یواؤں دپریس ہے میری اپیل ہوگی یواؤں سے کہ کٹھے ہو جائیں کٹھے ہو جائیں اپنی سوچ کو بڑا مت بنائیں اپنی سوچ کو جوان بنائیں اور آج آئے میدان میں اس ایڈمیسٹریشن کے خلاف اس سکتہ کے خلاف جس کا ایک ہی فوکس ہے کہ ہم نے پرائیویٹ کو بڑاوا دینا ہے جمہو کشمیر میں ریڈ کار بیٹ بھی شایا ہے انہوں نے پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے جس پرکار سے آئے دن ہم نے دیکھا ہے ابھی چاہے آپ کوئی بھی انڈسٹریلی سٹیٹ لے لیجئے وہاں کے آس پاس میں جتنی بھی بستی آنگی وہاں یوپی اور بیہار کے لوگ ملیں گے جمہو کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے لیبر کا درجہ بھی وہاں نہیں دیا ہے اور جمہو کشمیر میں یہ سستی لیبر ڈونڈتے ہیں کیا یہی مقصد ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر سے انہوں نے گورمیٹ جابز کو ختم کرنا ہے گورمیٹ کو جابز کو ختم کر کے ان کا صاف جو پالیسی ہے وہ پتا چلتی ہے کہ یہ جمہو کشمیر کے اندر سستی لیبر پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو سرکاری نوکری نہ دے کر ان کے انڈسٹرلسٹ کے اردانی یا مبانی کے بندویں مزدور بنانا چاہتی ہے گورنمنٹ میری اپیل ہے یوہاں سے کہ اس پرکار کے جو سرکار کی جو نیتیاں ہیں ان کا ڈٹ کر ویروت کیجئے آپ کسی سے پیچھے نہیں رہیں آپ پچھڑے نہیں ہیں یہاں آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا جن کو آپ نے وورڈ دے کے پچیس پچیس ایمیلے جو آپ نے گورنمنٹ میں بیجے تھے انہوں نے آپ کی آواز کو نہیں اٹھایا ہے دیکھئے یہی کریسس بھی ہے ہندوستان کی پولیٹکس کے اندر جو لیڈ کرتا ہے جنتا کو جس پر جنتا وشواس کرتی ہے جب وہ اس طرح سے وشواس گات کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اس ٹول پلازا میں وہ جن کے آج لسٹ میں نام ڈالے ہیں وہ نہیں بیٹھے تھے درنے میں درنے میں عام لوگ بیٹھے تھے کٹھوا کے درنے کے اندر وہ ہر شخص بیٹھا تھا جو خود کو کٹھوا واسی ہونے کے لیے جو خود محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنے کٹھوا کے لوگوں کے لیے کارے کرنا ہے لیکن جند جو لوگ ہیں جو اپنے نیجی سوارت کے لیے جنتا کے ساتھ وشواس کرتے ہیں اس لیے جنتا بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ جنتا بھی ان کو آنے والے وقت میں جواب دے کہ elected جو لوگ ہیں جو elected representative ہیں میں نے پہلے کہا ہے کہ جنتا جب موقع دے رہی ہے تو اگر لوگوں کے کام نہیں کرو گے اپنے چاہیتوں کے کام کرو گے تو لوگ اچھی طرح جواب دینا جانتے ہیں اور ووڈ کی طاقت سے لوگ جواب دیں گے آنے والے دنوں میں elections بھی ہوں گے اور یہ لوگ میں صاف شبدوں میں کہتا ہوں میں لوگوں کو کہوں گا کہ aware ہو جائیں ایسے لوگوں کو پہچانے اور کرپیا کر کے بارتی جنتا پارٹی کو اس election میں بلکل سرے سے نکارے ہیں اور وائے کٹ کریں اس کو